ایک دکھت سمچار آ رہا ہے سی آر پی ایف کا ایک جوان جو گاندرول میں تینات تھا اس نے اپنی سرویس رائیفل سے خود کو گولی مار لی ہے یہ گٹنا کرم جو ہے کہاں کہا ہے اور آخر کار اس نے ایسا کیوں کیا یہ کور میں آپ لوگوں بتاتا ہوں مردی کشمیر کے گاندرول کی اگر بات کروں وہاں سی آر پی ایف کے ایک جوان جو تھا وہ تینات تھا اپنی ڈیوٹی پر اس نے خود کو گولی مار لی ہے اپنی خود کی سرویس رائیفل سے گائل جوان کو علاج کے لیے ہسپتال میں برتی کرایا گیا ہے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ گاندرول جلے میں گنڈ علاقے میں گٹنا شکوار صبح کی ہے جوان نے اپنی سرویس رائیفل سے خود کو گولی ماری ریاسی کا جوان سی آر پی ایف مخیالے گنڈ میں تینات تھا گٹنا کے ترنت بعد گائل جوان کو سب ڈسٹرک ہسپتال کنگن لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے شیرنگر کے شیر کشمیر انسیوٹ آف میڈیکل سائنس میں ریفر کر دیا ادھکاری کے مطابق پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور جانج یو ہے وہ شروعات کی جا رہی ہے فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور ابھی تک وہ خطرے میں ہیں اور ہم یہی امید کریں گے کہ بھگوان سے کہ وہ خطرے سے باہر نکلے اور وہ سوست ہو لیکن ایک دکھت سماچار ہے اور آخر کار اس نے ایسا کیوں کہ یہ انویسٹیگیشن کا میٹر ہے پولیس کاروائی کرے گی اور پولیس جب انویسٹیگیشن کرے گی جب وہ ہوش میں آئیں گے پہلے تو یہی دعا کروں گا کہ وہ خطرے سے باہر ہوں اور وہ سوست ہو کو دانا خاصتہ کوئی بڑی دگھٹنا جو ہے وہ ہو جائے ان کے ساتھ اور آخر کار انہ نے کنی پرستیتیوں میں آ کر ایسا کیا اور آخر کار انہ نے اپنی سرویس آئیفل سے گولی کیوں ماری یہ تو جب وہ سوست ہو کر بیان درج کروائیں گے تب ہی پاتھ چل پائے گا لیکن فیلحال پولیس جب انویسٹیگیشن کر رہی ہے جیسے اس معاملے سے جوڑی خبر کوئی بھی میرے پاس پہنچے گی میں آپ لوگوں تک جوڑ ساندھا کروں گا لیکن باقی تو آوڈیٹس کے لیے بڑھے رہے ہیں باہو ایکسپریس پر درورہ کے ساتھ شبم لنگے باہو ایکسپریس کے لیے جہن